سی پیک جس کو ہم نے کہا گیم چینجر ہے جس کو ہم نے کہا کہ گولڈ مائن ہے جس کو ہم نے کہا کہ پاکستان کا فیوچر ہے اس کے اوپر کام کا حال کیا ہے چائنہ کا ریاکشن کیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اگر کسی پروسی ملک نے امریکہ کو کسی قسم کی فسیلیٹیشن دی تو اسے ہم ایکٹ آف اینیموسٹی کریں کو دو تین حوالے میں جلدی جلدی دیں دو ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کے متعلق جو انویسٹمنٹ اور کرزے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ہم نے وہ جا کے مطالبے پر آئی ایم ایف نے کہا ہم آپ کو اگلی قسط نہیں دیں گے اگر آپ نے ہمیں یہ نہ بتایا کہ چائنہ نے آپ کو کس کنڈیشن کے اوپر لونز دی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ چائنہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی مانٹر کر رہا ہے صورتحال میں جو چائنہ پر کام کا حال کیا ہے چائنہ کا ریاکشن کیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اور وہ کیوں ہے وہ بھی سب کو پتا ہے آپ چلی کو سنیں گے تو ہنسے آئے گی کشمیر پر عمران میاں دنیا میں کیس لڑے گی کشمیر کا کون سا کیس ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تین سو ستر ہٹ گئی اور تم کچھ نہیں کر پائے کس کس کے آگے تمہیں رونا پیٹنا نہیں کیا لیکن چلی صاحب کیا ہوا اب تو آپ پیوکے میں الیکشن کے بات کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانچ اگست کی تاریخ جو کی آنے والی ہے اس دن پیوکے بھارت پھر سے نہ ملا لے اس چینج ہو رہی ہے افغانستان میں وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو اس کا دوست ملک ہے پاکستان جس کے ساتھ سی پیک ہے وہاں پر امریکہ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہو فضائی جو ہماری حدود ہیں اس کو استعمال کر رہا ہو اٹیک کر رہا ہو آپ کو یاد ہوگا ہمارے چیف فورم تو اپنے جو ائرکرافٹ کیریئر ہیں وہاں سے میزائل پھینکیں گے آپ کو یاد ہوگا ایک میزائل جو گرہ تھا ہمارے علاقے میں اور کتنے لوگوں کی امواد ہوئی تھی اور شہادت ہوئی تھی وہ سب کچھ مارے سامنے ہیں تو لاسٹ بٹ نوٹ دے لیسٹ ایک تو فورم بالکل یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کی جائے اور اپوزیشن کو انگیج کیا جائے ایسے نیشنل ایشیوز کا فیصلہ یونی لیٹریل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اس پرائیمسٹر صاحب کو اس کے بارے میں کیٹیگورک بیان دینا چاہیے کہ ہماری اس کے اوپر پوزیشن کیا ہے دیکھئے سی آئی اے کا چیف پاکستان کا دورہ کرتا بھی آپ نے کیوں خفیہ رکھا اس کو امریکہ کے خباروں میں اس کے بیانات چپ رہے ہیں پوری دنیا میں اس کے بیانات چپ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نہ ہماری پارلیمنٹ کو بتا ہے اس طرح کے وزر بخاری صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ مجھے دیکھونا پرشی دفعہ ایک پروگرام میں میں نے دکھا ذار کیا تھا کہ جب اسامہ والا واقعہ ہوا میں پاکستان سے باہر تھا اب یقین کرو میں اپنے آپ کو اتنا بے بس بطور پاکستانی محسوس کر رہا تھا میرے دوست نے اپنے بار سے ہمارے دوست نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے ملک کا پرائیم میسٹر میرے ملک کا مجھے کانفیننس میں تو لے کہ کیا ہو رہا ہے رات ہی ساری یہاں پہ پاکستان میں ہم ادھے جاگ رہے ہیں مجھے بتایا امریکہ کے صدر نے کہ میرے ملک میں کیا ہوا اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا اور جو بات بخاری صاحب نے کی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر سی آئے کا چیف یہاں پہ آیا ہے تو میرا رائٹے جانے کے لیے کہ وہ کیا کہہ گیا وہ کیوں ملا اس کے لیے جو کانٹروورشل یہ ایشو بنا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک وہ سٹانس ہے جو ہماری حکومت کے اہلکار لے رہے ہیں جن میں شامنان قرشی صاحب کا ذکر کیا جاویج صاحب نے ایک وہ موقف ہے جو امریکن اہلکار اور امریکی میڈیا لے رہا ہے امریکی میڈیا اور بار بار ایک دفعہ نہیں اور جتنے بھی ریسپونسبل سپوکس پرسن آف پریزنٹ جو بائیڈن ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو معایدہ ہمارا دو ہزار دو میں ہوا تھا اس کے تحت ہم پاکستان سے فسیلیٹیشنز مانگ رہے ہیں فار آور مانٹرنگ اینڈ آور فینسیو ان افغانستان اس کے بارے میں ہم نے شامنان قرشی صاحب کا بیان سن لیا جو مریم کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایشو اڈوں کا ہو چاہے وہ ایشو کشمیر کا ہو جو پلیٹ فارم ہے سیاست کا جو ملک کا ریاست کا وہ ہے نیشنل اسمبلی اس میں ان کے اوپر کیٹیگورک سٹیٹمنٹ اور بیان آنا چاہیے پرائیم سٹر عمران قان کا دو باتیں یاد رکھیے ایک تو یہ کہ یہ جو فسیلیٹیشن کا نام ہے نا اسی فسیلیٹیشن نے ہم سے دو اڈے دلوائے تھے شمشی ائر بیس اور جیک بابا دیئر بیٹ یہ ریالٹیز ہیں یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں اس بد بھی فسیلیٹیشن کہا گیا تھا دو ہزار دو کا معایدہ نکال کے پڑھ لیجئے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ آپ ہمیں دو اڈے دیں گے لیکن لے لیے انہوں نے لہٰذا اب صورتحال مختلف ہے تب ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے طالبان کی یا کسی بھی وارنگ فیکشن کی سپورٹ کریں اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں ریمپیج پر ہیں جو کابل کو گھیرے ہوئے ہیں جو سٹینٹن ہو رہے ہیں وہ کیٹیگورک زبان میں کہہ رہے ہیں اگر کسی پروسی ملک میں جویج صاحب آپ نے بھی میرے ساتھ وہ بیان پڑھا تھا اگر کسی پروسی ملک نے امریکہ کو کسی قسم کی فسیلیٹیشن دی تو اسے ہم ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے ویڈیو اچھی لگنے پر سبسکائب کریں شیئر کریں ہمیں نیت ہے آپ کے سپورٹ تھانکیو جائے ہمیت